بی بی کی ذات کے حوالے سے حقیقت امر یہ ہے کہ اگر واقعا کسی نے علم کی حقیقت کو، عقل کی حقیقت کو، زود کی حقیقت کو، تقوی کی حقیقت کو اور باقی اس طرح کے کمالات کی حقیقت کو دیکھنا چاہے کوئی تو سیدہ کی ذات ایک تم اور مکمل حصال ہے۔ یعنی اگر واقعا عقل کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو سیدہ کی ذات ہے، علم کی حقیقت کو دیکھنا ہے تو سیدہ کی ذات ہے۔ اور اس میں روایات اور تاریخ میں بہت سارے حقائق ہیں۔ میرا مطلب ہے جس کی بیٹی عقیلہ ہو، وہ کیوں کر عقل کا مذہب ہے۔ جس خاتون کے بارے میں ہمان خمینی کی رائے یہ ہے کہ بعض انبیاء پر وہی نازل نہیں ہوئی۔ بعض انبیاء پر، سب انبیاء پر تو جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ لیکن فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ اور وہ جو روایات کے پس منظر میں بات موجود ہے کہ اس دوران صحیفہ فاطمیہ کی جو ہے وہ مطلب ہے کہ شکل میں ایک علم کا مرکز جو ہے وہ۔ آئمہ سے یہ روایات ملتی ہیں کہ پوچھتے تھے کہ مولا یہ مسئلہ آپ نے کیسے بیان کیا ہے۔ تو بعض روایات میں آئے کہ فرماتے تھے مسئلہ نمام صادق کہ میں نے اپنی جدہ کی کتاب صحیفہ فاطمیہ میں یوں دیکھا ہے۔ تو جو باکن ہستی اپنے آئمہ کے شخصیت کو چانچنے کا ایک پہلو ان کے اوصاف ہیں، ان کے القابات ہیں۔ بی بی سلام علیہؑ کے القاب میں ایک لقب زہرہ ہے۔ اس حوالے سے روایات یہ ملتی ہیں کہ بی بی کا نور تین بار حتی امیر المومنین کے لیے جلوہ گر ہوتا تھا۔ امیر المومنین جو خود نور ہیں، نور خدا کا مظہر ہیں اس کائنات کے اندر۔ ایک روایت مجھے یاد آرہی ہے کہ پیامر اکرم صلوات اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جب میری بیٹی مسلح عبادت پر کھڑی ہوتی ہے تو ایک نور اس کے وجود سے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نور جو ہے آسمانوں کو چیڑتا ہوا عرش الہی تک پہنچتا ہے تو عرش یعنی نور ہی نور ہے۔ ارش کا معنی تو ہے وہاں جو کچھ ہے وہ نورانیت کی آخری منزل پر ہے۔ وہاں کے نورانی فرشتے اور مخلوقات بارگاہِ ربوبیت میں ارز کرتے ہیں۔ پروردگار یہ نور جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی شدت اور حدد اتنی ہے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں نور کس کا ہے۔ تو آواز قدرت آتا ہے کہ میرے فرشتوں میری کنیس فاطمہ اس وقت مسلح عبادت پر ہے۔ یہ اس کنیس ہے۔ دوسرا پہلو ہے ان حسنوں کا انسانوں کے لئے رول موڈل ہونا۔ ہم نے صرف اس پہلو کو لیا ہے اس پہلو کو اتنا بیان کیا ہے کہ گویا یہ ایسی مخلوق ہے جو ہم انسانوں کے لئے رول موڈل نہیں ہے۔ خالی مطلب ایک ایسے کریکٹر ہیں جو بلکل شیشے اور آئینے کے اندر جن کو رکھا جائے اور ان کو دیکھ کے ان کی تعریف کی جائے۔ نہیں یہی حسنی رول موڈل ہے۔ اس روایت میں بی بی کی عبادت کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اس قدر بی بی خدا خوازے اور حبودیت کی کس میراج پر بی بی فائز تھی۔ اسی طرح آپ کی زندگی مختلف انسان کی انفرادی اور اجتماعی پہلوں کے عمالے سے سیدہ کی ذات رہا ہے۔ سوائے کامے 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 سوائے کامے 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 ک